اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم سورة النحل کا ایک اہم مضمون مشرقین مکہ کے اس عقیدے کے بیان کے بارے میں ہے جو انکار آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں اس بات آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں وہ یہ کہتے تھے بلکہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے وَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِ لَا يَبْعَثُ اللَّهِ مَنْ يَمُوتُ جو مر جائے گا اس کو اللہ تعالی ہرگز ہرگز زندہ نہیں کرے گا یعنی امکان آخرت کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ انکار کرنا ایک تو شک کا رویہ ہوتا ہے ایک یقین کے ساتھ انکار کا رویہ ہوتا تھا تو یہ قسمیں کھاتے تھے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا اور اس کے بارے میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو ایک طرف تو آخرت کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہرگز مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور دوسری طرف دوسرے خداوں اور بتوں کی پوجہ کرتے ہو اور اَمْ وَاتٌ یہ دوسرے جو تمہارے خدا ہیں یہ مرے ہوئے لوگ ہیں غیر احیہ یہ زندہ نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ یہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ قبر سے کب اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے بارے میں تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ زندہ نہیں کرے گا اور اپنے آلحہ اور اپنے خداوں کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو اللہ نے ایک ہی تیر سے دو شکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے قائد توحید کے بارے میں بھی غلط ہیں اور آخرت کے بارے میں غلط ہیں تم جن ہستیوں کو صاحب اختیار سمجھتے ہو وہ مردہ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں ان بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کب تک انہیں ان قبروں میں زندہ رہنا ہوگا اس کے بعد یہ بات بھی بتائی گئی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک شہید اور ایک گواہ کھڑا کریں گے اور کافروں کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں اور ان کے خلاف اتمام حجت ہو کر رہے گی دیکھئے دوسری جگہ فرمایا گیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر گروہ میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے خود ان کی اندر سے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان قریش کے لوگوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَوْا وَرَحْمَةَ وَبُشْرَا لِلْمُسْلِبِينَ تو بتایا گیا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے جو ہر چیز کو کھولتا ہے اور یہ ہدایت ہے رحمت ہے اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے مسلمین کے لیے یہ بشرا ہے یہ خوشقبری دینے والا کلام ہے متقی اور پریزگار لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور جنت اصل میں دار المتقین ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُوا مَازَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ تو وہاں پر ان کے لیے دار متقین ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور کتنا اچھا گھر ہے متقین کے لیے اور وہ اعتراف کریں گے کہ ہمیں وہاں پر ساری نمتیں مل گئی ہیں ہجرت کرنے والے مظلوم مسلمانوں کو نہ صرف دنیا میں بہترین عجر ملے گا بلکہ آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ اور عجر ملے گا چنانچہ آیت نمبر فورٹی ون میں یہ وضاحت کی گئی تو صورت نحل اگرچہ کہ ایک مکی صورت ہے لیکن یہاں ہجرت کی بشارت بھی ہے اور مدینہ کی طرف اور پھر جنت کی طرف زندگی کی خوشقبری ہے وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُو تو جن لوگوں نے وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُو ظلم کے بعد جن لوگوں نے صرف اور صرف اللہ کے لئے ہجرت کی لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ ہم ضرور بضرور ان کو دنیا میں ایک بہترین ٹھکانہ فراہم کریں گے تو وَلَا نُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَا سے مراد یہاں پر مدینہ منورہ کا ٹھکانہ ہے مکہ سے ہجرت کر کے وہاں آپ کو مقام ملے گا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ اور اس سے کہیں زیادہ عجر مدینہ سے زیادہ کہیں بہتر عجر وہ آخرت کا عجر ہے اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتی ہیں بری تمثیلیں اور مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین تمثیل ہے کیونکہ وہ بہترین صفات سے متصف ہے لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ ان کے لیے ایک بری مثال ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَعْلَى اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین مثال ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ